اسلام علیکم فرینڈز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گرمیاں کیسی چل رہی ہیں آپ لوگ کی ہم لوگ کے لاہور میں تو بہت سادہ گرمی ہو گئی ہے آپ لوگ کے علاقے میں گرمی کا کیا حال ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور یہاں جو آج میں آپ کے سامنے بیٹھی بھی ہوں جس جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے وال پہ فوٹو فریمز لگے میں ہیں اور ان فریمز کو میں نے خود بنایا ہے یعنی فریمز میرے پاس آلرڈی تھے ان کے اندر جو میں نے پہلے جو پکچرز لگی ہوئی تھی ان کو ہٹا کے جو میرے پاس جو کڑھائی کی ہوئی تھی یا کوئی میری امی کے ہاتھوں کی کڑھائی کی ہوئی تھی ان کو میں نے اس کے اندر ریجیسٹ کر کے اور ایک میرے بیٹے کی شرٹ تھی جس کے اوپر بہت ہی اچھی کیوٹیشن لگی ہوئی تھی اس کو بھی یوٹیلائز کر کے اور میں نے یہ فوٹو فریمز کو یوں ڈیکوریٹ کیا ہے اور اس وال پہ لگایا ہے اور اس سے یہ ہے کہ آپ کی میموریز سیف ہو جاتی ہیں میموریز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہماری لائف میں اچھی میموریز تو اس میموریز کو سیف کرنے کے لیے یہ سب میں نے کیا ہے تو آر سوچا کہ کیوں نہ میں یہ آئیڈیا بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کروں تو چلیں پھر اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہ کتنی آسانی کے ساتھ بنا لیا تو چلیں میرے ساتھ یہ دیکھیں یہ فوٹو فریمز میرے پاس تھے اور یہ آئیڈیا مجھے کہاں سے آیا کہ میں ایسا کر سکوں یہ جو آپ میڈ میں ایک فوٹو فریم دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ میں نے ایز ایٹیز ہی لیا تھا اور یہ یہاں پہ لاہور میں ہی ایک اگزیبیشن لگتا ہے سال میں ایک دفعہ ڈاچی کے نام سے اور بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے تو وہاں سے میں نے یہ پرچیز کیا تھا اور یہ کافی ایکسپینسیب تھا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ہینڈ میڈ ایمرویٹری کیوئی ہے کسی کپڑے کے اوپر کھڑی کا ہی کپڑا ہے جو ہاتھ سے بنا ہوتا ہے کپڑا اور اس کے اوپر یہ کیوئی یہاں سے مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں بھی جو میرے پاس پڑے میں ہیں کوئی کڑھائی کے پیسز تو وہ بھی میں اس کو سیف کروں یہ ایک فوٹو فریم تھا اس کے اندر یہ والی کڑھائی یہ میں نے لی تھی چائنا سے کچھ بوڑی عورتیں گارڈن میں بیٹھ کے یہ کڑھائی کر رہی تھی یہ چار سوٹی کے اوپر کڑھائی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے کپڑا اس کے اندر یوں کر کے کیونکہ شیشہ تو آلڑی فریم کے اندر ہوتا ہی ہے تو پیچھے لگا کے یہ میں نے یوں اس کے اندر لگا دیا تھا اور یہ کچھ میرے پاس اجرک پڑی بھی تھی اور یہ دیکھیں اجرک کے پیسز یہ دونوں ایک جیسے ہی تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے فریمز کے اندر میں نے یوں لگا دی اور یہ دیکھیں یہ کچھ اچھی لگ رہی ہے اور ایک اور چیز جو سب سے سپیشل ہے وہ یہ ہے یہ بٹر فلائے بنی بھی ہے اور یہ ہینڈ میڈ ہے اور یہ بھی چائنا میں میری ایک پاکستانی ہی فرینڈ تھی اس نے مجھے گفٹ کیا تھا یہ بھی ہینڈ میڈ ہے تو اس کے اوپر آگے شیشہ نہیں ہے تو میں یہ کیا کرتی ہوں پیچھے سے فریم نکال کے یہ جیسے اس کا جو کلپس لگے میں یہ نکال کے اور اس کو میں آگے سے یہ جو بٹر فلائے ہے یہ نکال لیتی ہوں اور اس کو میں دھو لیتی ہوں تو یہ ہمارا دھل جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے بیٹے کی بہت چھوٹی سی شرٹ تھی جو کہ اس کے اوپر یہ لکھا تھا مائی ڈیڈ اس مائی سپر ہیرو تو وہ شرٹ کا آگے والا پیس کارٹ کے اس کے اندر میں نے یوں رجیسٹ کر دیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایسے ہی اتار کے یہ دیکھ لیں یہ کلپس لگے میں یہ آپ گتہ پیچھے سے اتاریں گے اس کو اچھے طریقے سے اس کو کھینچ کے اس کے اندر ہم نے لگانا ہے تاکہ وہ آگے سے نیٹ لک آئے اور ہلے نہیں یہ دیکھیں اور یوں آپ کریں آپ فوٹو فریم کو ری پینٹ بھی کر سکتے ہیں سپری پینٹ کے ساتھ اور آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ بھی ایک فریم تھا اس کے اندر سے بھی جو پکچر لگی بھی تھی کافی وہ خراب ہو گی تھی اسے نکال دیا فریم بالکل زبردست تھا شیشہ بھی لگا با تھا اور اس کے اندر بھی میں نے یوں اجرک ہی لگا دی اور یہ بڑا آرٹسٹک لگ دیتا ہے اگر آپ نے اس کو اور آرٹسٹک کرنا ہو تو آپ جتنے بھی اجرک لگی بھی ہے اس کے اندر ایک ایک شیشہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آئیڈیا اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی اچھی میموریز کو سیف کر لیجئے گا اور ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے یہ جو سوفا ہے اس کے اوپر میں نے کور کیا ہے اس کو جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں ایکچلی کور اس لیے نہیں کیا کہ سوفا خراب ہو جائے ایکچلی میں نے کبھی سوفے کے اوپر کوئی چیز نہیں بچھائی اس کو ویسے میں ساف رکھتی ہیں ایکچلی بچوں نے یہ سوفا بہت گندہ کر دیا تھا تو میں نے اس کے اوپر یہ کورنگ کی ہے اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ میں نے کس طریقے سے کیا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں تو اس کی ویڈیو بھی میں بنا کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی دوم میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ